موسیقی کوئی بھی اوکیشن ہو کوئی بھی پارٹی ہو اس کے اندر کلرز جو ہیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کلرز اور اوکیشنز ان دونوں کو ہم ملا رہے ہیں تو بھئی کھانا تو اس میں آنا ہی چاہیے اور سارے کلرز آئیں گے کھانے سے آج کی ہماری پارٹی سناک سپیشل ریسپیز کے اندر ہماری پہلی ریسپی ایک کباب ہونے والی ہے اور اس کباب میں دال استعمال ہوگا سورج مکھی کی سیرز استعمال ہوں گی تو اس کا نام کیا ہے دال مکھی کباب میرے پاس کچھ اڑت کی دال جو ہے وہ وال کے رکھی ہوئی ہے دانے ہیں کن ہیں جو ایک دم سوفٹ ہیں آرام سے ہاتھ سے اس طرح میش ہو جانے چاہیے اوکی لیٹس بگن سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تھوڑے سے سورج مکھی یعنی کی سنفلاور کے سیٹس جن کو ہم ہلکا سا چاپ کریں گے تو یہاں پر قریب ہم تین سے چار چمچ جو ہے سنفلاور سیٹس کے استعمال کر رہے ہیں چاپ کرنے کی جگہ اگر آپ چاہیں تو اس کو جو موٹار پیسل ہوتا ہے جس میں ہم مسالے کوٹتے ہیں اس کے اندر کوٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں سیٹس تو چاپ ہو کے تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت زیادہ ان کو پاوڈری چاپ نہیں کر آئے تھوڑا سا ان کو گرین کے لیے کرنچ کے لیے مینٹین کر کے رکھا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے تو سب سے پہلے تھوڑا سا پیپری کا پاوڈر دو چھوٹے چمچ اس کے ساتھ میں ہی اس میں ہم ڈالیں گے بھنا ہوا جیرہ پاوڈر یہ جو ہے دال کے ٹیسٹ کو بہت اچھے سے کامپلیمنٹ کرے گا اس لیے تین چھوٹے چمچ سی سالٹ اندازن گرم مسالہ پاوڈر یہ ہم ڈالیں گے قریب ڈیڑھ چھوٹے چمچ اس کے بعد تھوڑا سا باریک باریک کٹا ہوا لیسن تین سے چار کلیاں لیسن جو ہے بہت انٹنس اس کا فلیور ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی آپ تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیں تو اس کے اندر چاپ کرتے سمیں تھوڑا سا وینیگر تھوڑا سوک کر لیجے اس کے بعد چاپ یہ گیا چاپ گالک اس کے اندر اس کے بعد اس میں دال ایڈ کریں گے ہم تو یہ ایک سے سوا کپ یہاں پر استعمال ہوگی دال اب کیونکہ یہ سوفٹ بوائل کی ہوئی ہے تو آسانی سے میش ہو کر اس کو ہم مکس کر سکتے ہیں چلی اس مکشر کو ہم رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تب تک ہمارے پاس کچھ تازے تازے ٹماتر ہیں اگین فور کلر اس کو سموک کر لیتے ہیں اس کو ہم جلا لیتے ہیں گیس کے اوپر اس کو سموک کرنے کے لیے اس طرح سپون میں لگا لیجے ایزی ٹو ٹرن جب تک ہمارے ٹماتر یہاں پہ روست ہو رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ملانا ہے وہ جلدی سے کھٹا کرتے ہیں تھوڑا سا میرے پاس چلی آئل ہے یہ بھی گھر کا بنایا ہوا انویٹیو چلی آئل ہے آئل کے اندر کچھ مرچی جو ہے دوبا کے رکھئے تو تیل کے اندر فلیور آ جائے گا مرچی کا بہت اچھا سا آئل کے اندر کچھ مسالے ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈیڑھ سے دو چمچ روستڈ جیرہ پاودر ایک بڑا چمچ وینیگر تین سے چار چمچ سی سالٹ انداز انسار اس کے بعد تھوڑا سا تازہ نیمبو اور تازہ نیمبو کا رس دونوں کا استعمال تین سے چار چھوٹے چمچ اس کے بعد اس کا جو چھلکا ہے ہلکا سا اس طرح پیل اس کے بعد اس کو کریں گے چاپ سٹریٹ انٹو دس مکشر مکس کرتے ہیں اس کو اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کرشڈ پیپر قریب ایک چھوٹا چمچ مکس اگین مکشر تیار ہے اس کے اندر اب ہمارے ٹاماتر سموک کی ہوئے دیکھئے پوری طرح سے کالے ہو چکے ایک سموکی فلیور اس کے اندر آ رہا ہے تماتر کا سکن نکال کے اس کو پریس کیجئے اس طرح سے اب اس کے بعد چاپ آئیے اب اچھے سے ان دونوں کو مکس کر لیتے دیکھئے کافی گاڑی ڈیپ ہمارے پاس تیار ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا ریڈ کلر اور انہینس کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے چلی پیسٹ دو سے تین چھوٹے چمچ لیتس مکس تو لیجے تیار ہے ہماری سموک ٹومیٹو ڈیپ اب باری ہے کباب کو پکانے کی آئیے جلدی سے ایک توا جب تک توا گرم ہو رہے ہیں ہمارے جو کباب این کو شیپ دے دیتے ہیں کباب جو ہے شیپ دے کے میں نے تیار کر لیے دیسی گھی میں سیکیں گے دال ہے سنفلاور سیڈز ہیں بہت اچھی خوشبو بہت اچھی مہک تو یہ گیا دیسی گھی اس کے اندر اس کے بعد ایک ایک کر کے کباب کیا بات کباب جو ہے پلٹنے کے بعد چار سے پانچ منٹ ٹوٹل کوکنگ اور ہو گئے پوری طرح تیار فور پریزنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ دونوں کرتے نا 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 تو لیجئے تیار ہیں ہمارے دال مکھی کباب اب ریکیپ دیکھنا چاہیں گے I'm sure آپ دیکھنا چاہیں گے دیکھ لیجئے دال مکھی کباب بنانے کے لیے ایک بول میں تین سے چار چمچ باری کٹی سنفلاور سیڈز دو چھوٹی چمچ پیپریکا پاوٹر تین چھوٹی چمچ بھونہ جیرہ پاوٹر سواد انوسار نمک ڈیڑھ چھوٹی چمچ گرم مسالہ آدھا چھوٹا چمچ وینے گر اور تین سے چار لہسون کی باریک کٹی کھلیاں اور ایک سے ایک چوتھائی کب اُبْلی ہوئی اُرَد کی دال ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گیس پر دو ٹماتر کو روست کریں دوسری بول میں تین سے چار چمچ چلی اوئ ڈیڑھ سے دو چھوٹی چمچ گرم مسالہ ایک چمچ روستر جیرہ پاوڈر تین سے چار چمچ وینے گر ٹماتر سے چھلکا نکال کر چوپ کریں اور بول میں ڈالیں دو سے تین چھوٹی چمچ لاغ مرچ کا پیسٹ مکس کریں دال مکسچر کو کباب کی شیپ دیں اور گرم پین میں دو چھوٹی چمچ دیسی کی ڈال کر چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں پریزنٹیشن کے لیے کباب کو سرون بول میں لیٹس لیوز پر رکھیں پارسلی، ٹماتر اور نیمو کی سلائسز سے گانش کر چتنی کے ساتھ سرون کریں آپ کی دال مکھی کباب تیار ہے